پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت پر آدھا ناظرین کیا آپ پاکستان میں انتخابات ہوں گے یا پھر کوئی ڈراما کیا جا رہا ہے آج اس پر باتچیت ہوگی اور صحافی دوبارہ مشکل میں آپ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی دفعہ لگائی جا رہی ہیں جو سزائے موت اور عمر قید مارے ساتھ پاکستان سے ہمارے دوست بھی ہوں گے ان سے بھی باتچیت کریں گے اور وہ کیا کہتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں جی سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انتخابات تو یہ کروائیں گے چوروں کا ٹولا بات ہی ہے جی بھی آپ تو سنا کے اسٹیبلیو فریدمنٹ بھی جو ہے نا وہ سارے نظام کو لپیٹو ہے ٹوٹل کہ ٹکر گورنمنٹ لاکھے وہ دو چار سال اس کو رکھو ہے اچھا انہوں نے تو بالکل ہی کرنا نا باشی لینڈ کو پڑی رہے ہیں اب فوج کا ارادہ بدل گیا جو آج کی تعدادری خبر ہے وہ یہی ہے لیکن وہ کب یہ کریں گے یہ سب پوچھتے کر بھائی یہ دیکھ لیں اب دو چار اور میں شہل ہو جائے ایک چیز بتائیے کہ اگر یہ گورنمنٹ سال دو سال کے لیے آتی ہے تو سو سے پہلے احتساب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں ضروری ہے احتساب تو اسکولی طور پر تو بھائی رکھ ساب ہونا چاہیے نا یہ ضروری تو ہے نا اگر یہ قوم کا مال سارا رپ کر کے تین دو تین فیملیاں یہ ضرور نہیں ہے اور کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے یہ لازمی ہونا چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم واپس آ رہی ہے اور اس کی ٹکٹ بک ہو رہی ہے یہاں سے اگر پوری طور پر کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آ جاتی ہے جو سال دو سال کے لیے تو یہ لوگ پھر واپس آئیں گے نہیں نہیں ابھی اس کے آنے سے پہلے کیٹ اگر آ جاتی ہے تو پھر شہر کو نہ آئے پھر اس نے یہاں آئے کرنا کیا ہے اجھے ایک اور بھی آج کل چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک صحافیوں کو پکڑا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں صحافی کوئی حق کی باز نہ کرے جو سب سے بڑا پرابلم ہے سر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ اس طرح کی آتی ہے تو اس نیہی عدالتوں سے کس طرح احتساب ہو سکتا ہے یہی تو وہ عدالتیں ہیں جہاں سے اگر ایک آنڈ جالی ہے زرداری کا اس کی بھی جان چھوڑ گی حمزہ کی بھی شباز کی نواز کی بھی مرحل چھوڑ جائے گی مریم ہے اور یہ کس طرح یہ عدالتیں دوبارہ ان کے اوپر کیس چلائیں گی کس مو سے چلائیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں کا بھی ان کو چھوڑ کچھتے ہیں اور اللہ تعالی بھی کرے گا ان کے صاحب تو اللہ تعالی بھی کرے گا واقعی انہوں نے ججو میں نے کہتا ہے کہتا ہوں آپ کو ان کو جج نہ کہا کریں ان کو تباہے کہا کریں اور سبرین کرکو شاہی ملا کہا کریں یہ تحقیق ہے میرے خیال میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے دیکھنے آلے ہیں کہ فوج سے ایسے جو نیچے سطح پہ ینگ لڑکے ہیں یا ان میں خواتین ہیں ان کو عدالتوں میں بٹھایا جائے اور ان کو بقیدہ بتایا جائے کہ کوئی بھی وہاں پہ ہو چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سیول ہو سب کے ساتھ انصاف کرے ان عدالتوں سے تو جس طرح آپ نے کہا کوئی امید نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے ایک بوجھ بڑھنی ہوئی دالتے ہیں اس وقت اگر فوج بٹھا دے گی تو ان سے بھی کیا امید ہے یہ تو کون کرے کا انصاف ہے کہاں سے لائے وہ دوبارہ انگریزوں کو لئے ہیں نہیں بارہ جی ایک ہوتا ہے ہمارا ہماری سوچ یا ہماری پراننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اللہ کی پراننگ یہاں ہمارے ملک میں اس وقت اللہ کی پراننگ ہو گئی نہیں بھگی وہ مصبب اور سباب ہے میں آجے ایک خبر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ شاید وہ پرانی ہے کہ ایک وزیر تھے ایران کے انہیں جسوسی کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی یہ پرسوں کی خبر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اگر ہمارے سسٹم میں ہو تو کتنے لوگوں کو سزائے موت ہوگی یہ سب شاہدار کو سوائے موت ہو جائیں گے سوائے مران کو یہ سب جو ہیں یہ آپ کے قدار ہیں جی ہیں بالکل قدار ہیں کوئی شاکر ہی بات ہے یہ ان کے پیچھے اگر فوج اپنے ہاتھ اٹھا لے تو یہ سوہ دیکھ رہی ہے ان کو جتی کتنے پڑتے ہیں نہیں تو فوج کیسے اس کا انتظار کر رہی ہے میں گزارش کر رہا ہوں میری موارک صاحب آپ سمجھے بات ہمارے پاکستان کا جو یہ حال کیا ہے فوج نہیں تو کیا ہے فوج کا نام لاؤ جرنیلوں کا نام لاؤ جرنیلوں نے سب کچھ کیا ہے یوں فوج سے لے کر باجوہ تک اور اب آسم نیر کے ابھی تک تو کوئی پوزیشن بازے نہیں ابھی تک تو باجوہ دیکٹرین چل رہی ہے وہ تو چال رہی ہے سر کہیں تو تبدیلی کرنی پڑے گی کہیں سے تو ہمیں وہ اپنا غاز کرنا پڑے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا یا ہم کس چیز کا انتظار کر رہیں کہ پاکستان کا ہم جو مرضی کر لیں نہ کوئی سیاسداروں نے کچھ کرنا نہ فوج کے جرنیلوں نے کچھ ہونے دینا اب تو راب کریم اپنا کرم کرے تو کچھ معاملات بہتر ہو سکتا لیکن راب کریم نے تو اکل بھی تو دی ہوئی ہے سارا اکل بھی تو دی ہوئی ہے انسانوں کو کہ آپ دوسروں کے طرف دیکھیں دوسرے ملک کہاں پہ پہ پہنچ گئے آج ایک خبر بڑی مزے کی تھی ٹک ٹاک پہ چال رہی وہ یہ تھی کہ بیس سال کے نوجوان بیس سال کا نوجوان تھا اس کو ایک لڑکی بیس سال کی دکھائی گئی اور بعد میں ستر سال کی مائی کے ساتھ اس کی رخصی کردی کی مائی کی اور وہ بچارے کی چیخیں نکل گئی ساگرات کو اچھا یہ بتائیے مجھے کہ یہ قوم بھی اسی گیم میں ہے کہ جہاں سوچ لگتا لگا دو تو جہاں بیڑا گرد کسی کا ہوتا ہو جائے بلکل بلکل ہم کو کم نہیں کسی سچی بات ہے اسی لیے اللہ کا سورہ فرمایا جیسی قوم ہوگی بیسے آقام ہوگی ہم بھی ایسے ہی ہیں تو کوئی شک کر ہی گا نہیں نہیں آپ نے کبھی یہ سنایا کہ چلو بیس سال کی لڑکی ہے تو چالیس کی چلو بیاد ستر سال کی مائی اس کے تاتھ بیعیدی اور چار لاکھ روپیہ بھی لے لیا بہت ہے یہ ہمارے ملک میں یہ عام فراد ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا مددہ سیاستان جو ہے انہوں نے منشتر ایران نے پانچی بچڑا دیا ہے آپ کو پتہ نہ جائے کہ ایتھاللہ خیبینی نے اپنے دماز کو پانچی دیا دی تھی پتہ ہے آپ کو اس نے یہ فارو الراز اللہ کیے تھے ایتھاللہ خیبینی نے دماز کو پانچی دیا دی تھی تو یہ منشتر کوئی بات نہیں ہے ایران ہم سے کروڑ درجہ بہتر ہے انہوں نے انہوں نے ملک بنا دیا اور انڈیا بہتر ہے انڈیا بہتر ہے ہم سے اچھا ایک اور سوچل میڈیا پر خبر چال رہی ہے کہ آپ سب نے تو اپنے تجربے کر لی یہ ملک نہیں ٹھیک کر سکے اب انڈیا کے وزیراعظم سے مشورہ کر لیں اب یہ حالت ہوگی ہمارے اور انڈیا کا وزیراعظم کہتا ہے کہ میں نہیں بیڑا گرہ کیا ان کو ہر جگہ پہ بیکر بڑھا دی ہے ان کو اور یہ خود ہی موہ سے کہتے ہیں کہ ہم مانگنے آلے نہیں جا جا کے یہ کہتے ہیں مانگنے آلے ہیں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یہ بتائیے کہ سچ بولنا پاکستان میں تو جرم بن چکا ہے تو کس طرح یہ قوم اور سچ بولے میں نے کہا بظاہر جو ہے نہ حالات اس میں تک کوئی امید نہیں نہ ہم اچھے ہیں نہ ہمارے حکمان اچھے ہیں نہ ہمارے جنرائل اچھے ہیں لیکن قدرت مسبب اور سواب ہے وہ کوئی نہ کوئی راہ دکھا دے گی اگر اس نے قرم کیا تو اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم اچھے نہیں ہمارے جنرائل اچھے نہیں عدالتے اچھے نہیں عوام اچھے نہیں سیاست دان اچھے نہیں تو یہ سب کو پتا ہے کہ کہ ہم اچھے نہیں ہیں یا ہم یہ ڈراما کرتے ہیں کہ ہر چیز ہم جوڑ کے ساتھ ہے پھر پھر کرنے ہیں جی ان کو آج چیز پتہ ہے کہ ہم کیا کہنا ہی ہے کہ یہ اجتے بولے ہیں ان کو سب پتہ ہے اچھا لیکن انجاب سے بخبر ہیں کہ مارا انجاب چاہتا دنیا میں تو شاید کچھ نہ ہو وہ پتہ نہ جس نے پٹا وہ پانسی تھی اس کے دنازے میں وہ امرہ ہو گئے تو مکھیوں کا یاد ہے باقی نصیب شابر تھا کیا رہنا تھا اس کا جا جی کا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا اس کے مارے وہاں ماری بہتری تو اور کوئی سوچی بات ہے کوئی نہیں کر چکے مجھے ایک چیز سمجھ لیا تھی جو بندہ بھی زلط اور اسوائی کے ساتھ مرتا ہے ہم اسے شہید شہید لانالل لینا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں یہ بتایا گیا کہ سندھ کی حالت صرف پیپلز پارٹی بدل سکتی ہے کیا بدل سکتی ہے یہ وہاں پہ حالت یہ جس نے کہا ہے اس کے عقل کی اوپر انہ لیلہ اب انہ لہرہ جن پڑھنا چاہیے جس نے یہ لفظ کرے وہ کہتے ہیں پارٹی تو بگارنے والی ہے ہم نہیں زرداری پارٹی تو بگارنے والی ہے ایم کیا بگارنے والی ہے اچھا آپ کے خیال میں کمپیرٹیب لی بہتر ہے جماعت اسلامی اور پیٹری آئی کراچی کرنے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر وہاں پہ لیکن وہ جو دانگلی ہوئی یہ اتنی بڑی یہ کہتے ہیں ہماری فوج بڑی مضبوط ہے ہم ہماری سی آئی اے بڑی مضبوط ہے ہمارا یہ بڑا مضبوط ہے ایک الیکشن تو لوکل ان سے ہوتا نہیں وہاں پہ نہیں کوئی کرانا چاہتا ہی ہے نا فیر الیکشن نا بسل بات تو موالسہ پرابلوں جی وہ ملک میں کوئی بہتری بھی لانا چاہتی انکروڈنگ آل ڈپارٹمنٹس انکروڈنگ آرمی آرمی نہیں کہنا چاہیے جنرل کہنے چاہیے مضبوط یہ وہ کہتے جس طرح چل رہا ہے چلنے دو مٹی ڈالو پرویز الائی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا چاہتا ہے یہ پارٹی اب ان کی ختم ہو جائے گی آپ کیا دیکھتے ہیں ان کو نہیں پارٹی بیس گرسر تو پریزیڈٹ ورس چودی شجاہ کے ناپ سے ریجسٹرڈ ہے وہ تو پہلے کاف طریقے صاحب میں آگئے ہے اس کو جو مجھ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کافلی کا جنادہ لکھا چکا ہے مدر کا جنادہ جنادہ کیا اس کا چیلن ہی ہو چکا ہے سمائی بھی ہو چکی ہے جب پچھلے دنوں یہ وہاں گجرات کے ارئے میں شاید ایک ہسپیٹل کا افتتاہ تھا وہاں لڑائی ہوئی جگڑا ہوا اب نمبر گیم چلتی ہے وہاں نمبر گیم ہے سب پاس اب یہ آپ دونوں بھائیوں میں یہ نمبر گیم چل رہی ہے ہم گجرات کے زیادہ خدمتگار ہے موقع سے ہم خود زیادہ خدمتگار خدمتگار کوئی بھی نہیں نہیں ایک مجھے چیز بتائی ہے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں مثلا فرض کرے یا میں جنرنی میں رہتا ہوں یا میں کسی وہ لگ رہتا ہے یہاں کے تو وزیراعظم یہ آکے نہیں کہتے کہ یہ سڑکیں میں نے بنوائی ہیں یہ پانی میں نے دیا ہے یہ روٹی میں نے دی وہ تو اپنا کوئی ایسی بات ان کے موں سے نہیں نکلتی کیونکہ وہ ان کا فرض ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا فرض ہے کہ سڑکیں بنانی ہیں بننی ہیں ہم یہاں پہ کونسل ٹیکس دیتے ہیں ان کا فرض ہے کہ سڑکیں صاف رکھ رہی ہیں باہر سے بھی نٹھانے اس میں کونسی کوئی بڑی چیز ہے کہ آکے نمبر بنانے کے اسپطال میں نے بنایا ہے وہ چیپ ٹیکس استعمال نہیں کرتے اس کو بولتے ہیں چیپ ٹیکس ہم ہم وہ چیپ ٹیکس استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی وہ قوم پہ جان کرتے ہیں کہ انٹرپیس ٹیکس 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 ہوا بام دیتے ہیں اور وہاں یہ ہے کہ امام در سے خرچ کر دیتے ہیں ہمارے یہ ہے کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں اور خواب بھی یہ ہی آتے ہیں اچھا آج ایک خبر ہم نے فرانس ایڈکے پڑھائی وہ کیا پھر آپ کو باپ کے پیسے سے پڑھائی گئے آپ نے کمیشن لی ہوتی ہے اس میں آج ایک خبر چال رہی تھی ہوا یہ جہاں نواز شریف ہوتا ہے اس کے باہر گاڑی لگائی تھی نون لیک والوں نے اور وہ ٹی وی وہاں پہ ٹیکٹ لگانے اللہ آیا اس نے بڑا احتجاج کیا نون لیک آلے نے اس نے ٹیکٹ لگا تھی اور وہ ٹیکٹ لگا کے چلا گیا اب یہ ٹیکٹ ہے ان کے پاس تو دولت ہے جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ قوانین یہاں پہ آکے یہ توڑ نہیں سکتے ایک ٹیکٹ ساٹھ پونڈ کی یا سو پونڈ کی یہ نہیں روک سکتے یہاں پہ کسی کو جب وہ لگانے لگے اور کل جویل لطیف نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ اس عورت کو جوتیں ماروں اور میرا خیال ہے کہ وہ ریکارڈنگ لے کے پولیس کے پاس جانا چاہیے اور اس کے اوپر مجھے پتہ نہیں یہاں کے اتنے لاؤ کا کہاں وکیل کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی دمکی دے رہا ہے وہ مجھے اس سے خطرہ ہے نا میری لیے یہ وہ لازمی لازمی کرنا چاہیے کریں گی بھی شہر ہاں جی اس لیے یہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ انگلینڈ ہے یہ کوئی شیخ اپورہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی کرتے ہیں یہ جوید رتیب کی ایک دفعہ چھترال بھی ہوئی تھی مجھے کوئی یاد آ رہا ہے شیخ اپورہ میں یا گلتی لاغ رہی مجھے نہیں نہیں چھترال ہوئی تھی ایک دور ہوئی تھی ہوئی تھی نا لیکن ان کی میرا ہم وقفے وقفے سے ہوتی رہے پھر ان کے دماغ ٹھیک رہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں یہ ایک ڈگھر پر چلتے ہیں جھوٹے لگانے پیار کرنے انہوں نے ڈگھر نہیں اپنی چھوڑ بھائی ہو کر کروں کہ ہر چیز آپ میں اڑاپ کر جائے جو شیخ پوری میں کارنا میں جانتی ہیں وہ کبھی سنے تو لوگ کا کارنا کو آت لگا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے بہت کچھ کیا شیخ پوری میں سمجھ گیا ہوں مگر یہ بتائیے کہ یہاں آکے انگلینڈ میں یہ انسان کے بچے یہاں بھی نہیں بنتے یہاں آکے بھی لوگوں کو دمکیاں دیتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے یہاں قوانین کا احترام کیا جاتا ہے اگر یہ نہ کیا جاتا تو بس ایک دفعہ اگر یہ کابو آئے جائے نا انگلینڈ میں تو پھر یہ سیدھی ہو جائے لیکن دوسرے بات ہے مہار صاحب لیڈی سب سے پریشانی لی بات ہے کہ یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے نواز شریف ہو گیا یہ جبیری کیوز کا چمچہ ہو گیا ٹھیک ہے نا ان کو شاید ہے جس طرح عطاف شاہن کو برطانیہ گورنٹ پاک سر کے بالے نہیں کیا تھا سب چیز ان کے مابجود ثموت پروف دے گئے بلکہ امران خان نے خود اس کو اس نے پھر بھی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ بھی انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ کے مورا ہے نواز شریف بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورا اس کا لندن میں لوگ اور کچھ نہیں ہونا دے اور اس میں عقوبت برطانیہ انواز ہوگی برطانیہ کچھ جاتا جو ہے ایک چیز بتائیے پچھلے دن ایک پروگرام میں نے کیا ڈیلیٹ کرنا بڑا مجھے شاید آپ نے بھی سنا تھا وہ سپین سے ایک صاحب نے کیا تھا کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی تھی نون لیگ کے لیے آپ کیا سمجھتے لوگوں میں سمجھ آتی جا رہی ہے کیونکہ میرے اوپر بڑا پریشر پڑا لوگوں نے کہا جی یہ اس کا غلط پروگرام ہے ہم یہ اب غلامی کی زندگی برداشت نہیں کرنے نہیں 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 لوگوں میں جی اویرنس ہی ہے لوگ آپ جنہوں غلط کام برداشت نہیں کریں چاہے کوئی بھی کریں چاہے آرمی کریں چاہے سیاست دان کریں سوشل میڈیا نے جو چیزیں سامنے پیش کی ہیں یہ آ رہی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنیل بھی پریشان ہے کہ آئینے آلے دھن جو ہے کافی مشکل ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ سختی سے کتنی در دبا سکتی ہے اگر انگریزوں کے ساتھ سے ازادی کے لیے اتنی جانے قربان کی گئی تو دوبارہ پھر ایک دفعہ جانے قربان کرنی پڑے گی یہ ہی ہوگا نا میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں جو مارے درسی ہے خون مانگ رہی ہے تاکہ شہر یاد ہو کر نہ ہو تو یہ خون ڈینا پڑے گا اس درسی کی بہتری کے لیے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دی اپنا خیال رکھے میرے گی ایک نئے پروگرام میں آپ پہ ساتھ انشاءاللہ ناظری جو آج کل سوشل میڈیا ہے اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے بڑی اتیاد کیا کریں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے چکر میں کئی آجاتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی بھی ایسے جو انگلینڈ کے وزیراعظم ہیں ان کی ویڈیو یہ چلی ہے اور بعد میں مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی بھی میں نیو سن رہا تھا انگلیش تو اس میں بتا رہے تھے کہ پولیس بھی اس پر ایکشن دے گی جو جنمانہ اضافت کرے گی قوانین کا احترام ہے بڑا ضروری اور یہ نہیں ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا کہ آپ کو یہ ڈرنا تو پھر بھی قوانین توڑتے رہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے قوانین کا احترام کرنا سیکھیں کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ پاکستان ہے کوئی بات کرنے لگے ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی یہاں آپ کے علم میں شیخ رشید کل پریس کانفرنس کر رہا تھا لوگ سوالات کر رہے تھے اس کے جواب کوئی بھنگیاں تھی کوئی صحیح جواب مجھے تو اس میں سمجھ نہیں آئی پھر اس کی وہ ویڈیو جس میں وہ ٹون بادشاہ بنا ہوا تھا وہ بھی ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھی وہ دوبارہ تو نہیں دیکھی کسی نے ڈریٹ کر دی فوٹو میں نے آپ کے کل پروگرام میں کل کے پروگرام میں شہر لگائی تھی تو آج اپنی صلاح کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر آپ نے آپ کو کرے تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کے لیے ہیں مگر اکل مندوں کے لیے دہت ہے جو بے پو جاہل ہے ان کے لیے کوئی یہ چیزیں بھی کام کی نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکراب کریں پروگرام دیکھتے ہیں آج مبارک کے ساتھ آج پاکستان کے ساتھ آج مبارک کے ساتھ پروگرام میں عبدالکویون سا سویڈن سے انہوں نے زبردست پروگرام کیا لیکن جھڑ جائیں ہمارے ساتھ آج پاکستان کے ساتھ نواز شریف آج کار بڑی پریس کامفرنس کر رہا ہے دوسری طرح شیخ رشید ہے وہ بھی یہاں پہ پریس کامفرنس انگلینڈ میں کر رہا ہے اور جو میں باتیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ اپنی ذاتی مقصد کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے رہے اشارہ اس کا فوج کی طرف تھا اور دوبارہ اس نے فوج کے خلاف باتشیت شروع کر دی اب اگر آپ دیکھیں تو اپنی ذات کے لیے کون کس کو استعمال کرتا رہا میرا خیال ہے کہ نہ تو سیاستدانوں نے اس میں کوئی کمی پیشی چھوڑی نہ ہمارے اداروں نے کمی پیشی چھوڑی ہر ایک نے اپنی ذات کے لیے اداروں کو بھی استعمال کیا آپ کی ادارتیں دیکھ لیں کس طرح کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو فیصلے وہاں کیے جاتے ہیں وہ ان کو کہاں سے بتایا جاتا کہ یہ والا فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے پھر اوپر سے آرڈر آتا ہے پھر فیصلہ جاری کیا جاتا ہے ایک کاروائی ضرور کی جاتی ہے کہ جناب آپ کا ہم نے کیس سنا ضرور ہے لیکن فیصلے جو ہے وہ سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ سب کے علم میں ہے کہ ججوں کے باس میں نہیں لیکن آج نوازشری کی بات کریں کہ جناب اگر آپ نے بھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے پاکستان کو اس حالت تک نہ پنچایا ہوتا تھا قوم نے آپ کی اتنی عزت کرنی تھی کاش آپ پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے استعمال کرتے جتنے بھی وہاں پاکستانی ہیں وہ اگر آپ سمجھتے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے دیتا تا کر دیتا کہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کی اولاد ہے تو میرا حد جتنا وقت آپ کو ملا پاکستان میں آج ترکی کیا ہے ہم ملیشیا کی باتیں کرتے ہیں سنگاپور کی باتیں کرتے ہیں تو ایک زبردست پاکستان بات جانا تھا مہاں پہ اگر آپ کہتے جی کہ فوج نے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا تو آپ جنرل زیاؤلاک صاحب کو جانتے ہوں گے وہی آپ کو سیاست میں لے کی آئے زیاؤلاک نے بھی اپنے ذاتی سسٹم کے لیے اتنوے دن کے لیے آئے تھے اور پھر میرا گیارہ سال انہوں نے گزار دی ہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اب بعد میں کیا ان کی حالت ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے مگر جس سے انداز سے جس طریقے سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہی کافی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بندہ بھی اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوکو بناتا رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ گیا نوازشی صاحب آپ کو میں اس لیے صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہاں لنڈن میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے باہر ہزارنا چور چور کے نارے لگتے ہیں گالیاں دی جاتی ہیں کل آپ کا ایک چمچہ وہ لطیف آیا ہوا تھا وہ ایک لڑکی بت کہہ ہی تھی کہ آٹھا دو جا گئے تو وہ کہتا تھا میرا دل کہتا ہے اس کو میں چپیڑ ماروں اس طرح کی الفاظ تھے لطیف ہے ادھر چپیڑ مار کے تک دکھاؤ انگلینڈ میں کسی کو ہاتھوں لگا ساری زندگی تیری منعوس شکل پھر انگلینڈ میں نہیں آئے گی اتنا تو سمجھتا آپ نے آپ کو یہ پاکستان نہیں یہ شیخ پورا نہیں ہے یہ میں جوید لطیف کی بات کر رہا ہوں اور یہاں آکے اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہو تمہارا دل کرتا تھا دل کی بات مان لے نہیں تھی نا سمجھنا تھا میں شیخ پورے میں ہوں تو یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں مگر یہاں کے قوانین کو نہیں سمجھتے یہاں کے سسٹم کو نہیں سمجھتے یہاں کا افزیر اعظم اس نے بیلڈ نہیں لگائی ہوئی تھی اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی اور پھر اسے معافی مانگنی پڑی اور پولیس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور میرا خیال ہے اسے جرمانہ بھی ہوگا تقیباً سو پونڈ یہاں پہ جرمانہ ہوتا ہے یہ ہے قوانین اس ملک کے اگر آپ یہاں پہ آکے چاہتے تھے کہ آپ کے عزت کے لیے لوگ نعرے لگاتے جب کوئی بھی یا نواز شریف ہو شباز شریف ہو مریم ہو تو جناب ان کی کوئی خدمت کرنی تھی ان کو آپ نے لہنوں میں لگا دی آٹے کی اور خود یہاں پہ آگے ایک اور تصویر چار رہی تھی یوسر وزا گلانی کی پتہ نہیں کس چیز کا پریشن پرانی کی کہ نہیں مجھے نہیں علم امریکہ میں پریشن ہوا ہے سندھ میں لڑکانہ میں کروانا تھا تاکہ لوگ کو پتہ چلتا وہاں پہ کس طرح کا لاج ہوتا ہے آپ نے کون سے ہسپیٹل بنائے ہے آپ کی بیٹی مریم وہ سرجری کے لیے سیزل لینڈ آتی ہے اور جو اور دوسرے لوگ ہیں ان کو وہاں لاج نہیں ملتا زرداری بمارہ ہوتا ہے اس کیا تین ڈاکٹر جی دبائی سے یا کسی عرب ملک سے فوری طور پر سپیشل پلین پر پہنچ جاتے ہیں کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے اگر آپ نے یہ کام پاکستان میں سب نے مل کے کیے ہوتے بندر بانڈنا کی ہوتے تو وہاں آپ کا بھی لاج ہونا تھا اور ہماری قوم نے آپ کو جتنی عزت دینی تھی آپ سوچ نہیں سکتے مگر آپ لوگوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا فوج کی بات آپ کرتے ہیں فوج کی کمزوری آپ تلاش کرتے رہے ان کی ویڈیو آپ بنواتے رہے آپ کی ویڈیو بنواتے رہے مریم کی ویڈیو بھی بنی ہوئی اس کی ویڈیو پس یہ ویڈیو ویڈیو کے چکر میں پورا ملک آپ نے دعو پر لگا دیا اب بیان دیا جا رہا ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے وہ بھی خراب کس نے کیا اگر ٹھیک آپ نے کرنا تھا اور جو یہ منصوبے بن رہے ہیں عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے ادارے گرفتار یہ سبق لے کے جا رہا رہا سلام اللہ کہ کس طرح گرفتار کرنا ابھی بھی ہوش کے ناخن لو اپنے آپ کو سلنڈر کرو اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے جو چیزیں ہیں پاکستان کی وہ واپس کرو قوم سے معافی مانگو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا زیادتے کی اپنی دولت سارے سیاست درم واپس لے کیا اور جو فوج کے مندی ہیں وہ بھی اپنی دولت پاکستان میں لے کے ہیں پھر آپ دیکھیں دوسری طرح آپ کے کئی کرندے یہاں پہ پھرتے ہیں جو غیر جو غیر ممالک میں پاکستانی ہیں وہ بڑی مدد کرے ہمیں پاکستان میں پیسوں کی ضرورت ہے وہ تو مددکاری رہے ہیں وہ تو پیسے بیج رہے ہیں جو پیسے آپ وہاں سے لے کے آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم اس کا ہے وہاں رائی ونڈ میں آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے اور بھی جگہ پہ وہ دوسرا زرداری ہے اس نے بلاب اللہ اس لہور کراچی پدا نہیں کہاں کہاں اس کے یا انگلینڈ میں بھی تو یہ چیزیں میرا خیال آپ کے لیے بہت زیادہ ہے اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی جتنی یاشی کی آپ نے بندوبست کیے ہوئے ہیں تو ان پر اگر کنٹرول کرے تو میرا خیال ویسے ہی پاکستان کو ای ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا سیزر لینڈ میں دولت پڑی ہوئی ہے ادھر پڑی ہوئی ادھر پڑی ہوئی تو سب سے پہلے اپنا آگات کریں کہ جنا آپ ہم سے ہوئی گلتی ہم یہ فلیٹ بھی بیجتی ہیں ہم سب کچھ بیجتی ہیں ہمیں ادارے معاف کر دے ہمیں آئندہ کے لیے یہ سبق مل گیا ہے کہ جو اس دولت کے ساتھ عزت نہیں کمائی جاتی اور پھر آپ کے گھر کے باہر جو لوگ مجمع لگا رہتا ہے وہ بھی شاید چلا جائے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یار اس نے گلتی مان لی ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی مسال دی ہے کہ اس نے سیڈ بیڈ نہیں لگائی ہوئی تھی انگلینڈ کے وزیراعظم نے اور وہ ویڈیو میں لوگوں نے جب دیکھا تو اس نے معافی مانگی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کا لوگوں کی نظر میں عزت بڑھی ہے کہ دیکھو ایک وزیراعظم ہو کے اس چیز کا احساس ہوگا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے تو آپ نے تو اس طرح آکے دوسروں کے عمران خان کی چار سال اقتدار نے بیڑا گرک کر دی اور بابا پینتیس سال آپ رہے وہاں پہ اگر پینتیس سال آپ نے کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حالت ایسے بدلی ہوتی یہ سوچنے لی بات ہے اپنی کرتوتیں بدلنی تھی آپ نے قانون نہیں بدلنے تھے جہاں کرتوتیں بدلنی تھی وہاں قانون بدل دیتے ہیں آپ لوگ کسی ملک میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں چار سال سے لاج کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی لاج جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا لمبا ہو گیا بیسے تو اتنی دیر میں یہاں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے مگر آپ ٹھیک بھی نہیں ہوئے تو یہ انگلینڈ کے لیے بھی بیرل پریشانی بدار ہوگی ڈاکٹروں کے لیے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جناب یہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جب آپ استعمال کریں گے فوجی جنرل آپ کو کریں گے آپ فوجی جنرلوں کو کریں گے تو ملک کا بیڑا گرک پھر اسی طرح ہوتا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان جی دیوالیہ اور یہ اوپر سے آپ جی عمران خان جی ایک بات کر رہا ہے آپ کے کنٹینر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ساڑھے پانچ سار کراچی میں وہ جو آئے ہوئے ہیں کنٹینر وہ چھڑائے ہیں نا ذرا اخر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دولت کی کمی نہیں ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں اس ساگڈار کو کیے وہ لوگ جو تاجر ہیں ان کو ڈالر دیں ان کو بتائیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں یہ لے ڈالر کی کوئی کمی نہیں ہے اپنا بزنس جو ہے اسے جاری رکھے تاجروں کا بیڑا گرک ہو گیا انہوں نے ساگڈار کی اگلے دن چھترول کی اس نے کہا یہ خود ہی آپ کر لیں تو یہ جوٹی چیزیں آپ نہ دکھائیں آپ سوچل میڈیا ہے ہر چیز ہے اس پر ہر چیز نظر آ جاتی جس ملک میں آپ اس وقت ہیں یہ اس وقت خود کافی مشکلات میں ہے مگر پھر بھی لوگ کوئی لائن دیکھی آٹے کی کوئی چینی کی کوئی گیس کی کوئی بجلی کی گئی ہے یہاں پہ بجلی آپ کے گھر میں جب سے یہ گھر آپ نے خریدا ہے پاکستان کے عمام کے پیسے سے وہ بیل بھی وہاں سے ہی جاتے ہیں کبھی دیکھا گیس یا بجلی کا آپ کا مسئلہ بنا ہو مسئلہ سے یہی بنا کہ جو باہر لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے جذبات جو ہے کہ ہمارے ملک کی دولت لوٹ کے لے کے آئے ہوئے تو یہ چھوڑتے ہیں کہ اس کا قصور اس کا قصور قصور بات سا رہی ہیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو گنگا نہ آیا ہو کام سب نہیں ڈالنے ہیں بار بار فوج ان کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر لوگ کو بیوکو بناتے ہیں کل ایک صحافی ہے بہت بڑے انہوں نے کہا جی فوج کے ساتھ بات نہیں بات اوپر سے وہ بیان دے رہے ہیں دیانت داری عمران خان میں یہ ہے وہ اب جہاں پہ آپ کو دیانت داری نظر نہیں آئی وہاں بات تو کرنی بڑے گی نا جناب یا پھر آنکھیں بند کر لیں سب کو برابر ایک ٹکڑی میں تو لے پھر یہ چند چیزیں تھی سبسکرائب کریں جھلے رہے ہمارے ساتھ آسان انہوں نے کرنی نا دی پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج عبدالکیوم صاحب سویڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے جو مجودہ صورت آل ہے تازہ صورت آل ہے اس پہ بات چیت ہوگی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کبھی لندن سے کبھی پاکستان سے اور ایک اور چکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پجاب میں انتخابات ہے یا دوسرے جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ ہو جائیں گے یا یہاں پہ بھی گیم وہی ہوگی جس کے لیے یہ ٹیم آئی ہوئی ہے جی اسلام علیکم صاحب مبارک صاحب 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 یہ بتائیے یہ چکر چلیں گے ابھی انتخابات مجھے تو نظر نہیں آتے کہ یہ تین ماہ میں پجاب کے یا خیبر پختون خان کے کروان سکے یا کروانے کا ان کا پروگرام ہے صحیح بات ہے آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے مبارک صاحب جب سارے کام صحیح نہیں ہو رہے تو یہ بھی ایسی لگ رہے چونکہ ایک طرف سے ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے سب کچھ کرتی جا رہی ہے دوسری طرف سے جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو سارے سارا پاکستان جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں اس میں رکاوٹ وہ ڈال رہے ہیں اور ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے چونکہ وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں یہ ایک سوچ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے ہر چیز جو پاکستان کے مفاد میں جاتی ہے یہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اہرانگی کی بات ہے مبارک صاحب ایک بات اہرانگی کی ہے کہ پاکستانی قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ پارٹی جو ہیں یہ پرپ ترین لوگ ہیں یہ یہ مجرم ہیں یہ یہ ڈاکو ہیں یہ سب کچھ ہے ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں کیوں سپورٹ کرنا ہے یہ ایک سوال ہے بہت بڑا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں اور پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ لاہور کے ڈاکو ہوں چاہے وہ سندھ کے ڈاکو ہوں چاہے وہ ٹائررسٹ ہو مولا فضلو پوچھو جب یہ جانتی ہے قوم کہ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں وہی لوگ جو اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہی لوگ جو خود چور ہیں وہی لوگ جو خود پاکستان کے دشمن ہیں وہی لوگ جو خود جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے اپوزٹ امران کے سپورٹ ہم آپ جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ کوئی ہمارا رشدار نہیں ہے کوئی ہمارا واقف کار نہیں ہے کوئی ہم نے اس کو پیسہ نہ دیا ہے نہ اسے لیا ہے کوئی فیول لیا ہے لیکن ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو اس پچھتر سال کے بعد بچانے کے لیے اس پاکستان کو ایک نئی سوچ چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے نہ کہ پیچھے لے کے آئے پیس تو یہ یہ دو سوچوں میں ایک تکراؤ ہے بڑی سوچ کے لوگ جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ بڑی مقدار میں ہیں وہ اسی نوے پرسن لوگ ہیں پاکستان کے وہ پندرہ بیس پرسن وہ لوگ ہیں جو قرائے کے ٹٹو ہیں قرائے کے ٹٹو مینز وہ جیسے قرائے کے گھوڑے ہوتے ہیں قرائے کے گھوڑے ہیں ان کو پیسہ دیا گیا ہے کہ تم بکھو اور وہ بکھتے ہیں ان کے فیور میں بکھ رہے ٹی ویٹو پر دیکھیں عورتیں مرد لگی ہوئے ہیں اور میڈیا بھی لگا ہوئے ہیں تو یہ ایک سوچ کا تکراؤ آگیا ہے اگر آپ نے پاکستان کو مبارک سا بچانا ہے تو آپ نے اس سوٹ کو سپورٹ کرنی ہے جو پاکستان کو بچانے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سوچ رہا ہے یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں پندرہ بیس پرسنٹ مگر کیا بجہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہے تو کیوں نہیں حابی آرہے ان کے اوپر جو پندرہ بیس پرسنٹ ہے ابھی بھی وہی حالات ہے ہم اسی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں تکلیف میں ہیں قوانین ہمارے وہی ہیں جو پرانے ہیں اس سے ہماری نجات نہیں مل رہی قوانین مجود ہونے کے باوجود سزائیں نہیں مل رہی سب کچھ سامنے ہمارے ہوتا ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں سامنے مردہ گوشت کھایا جاتا ہے ہم اس کا تماشا بناتے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے سارا دن یہ آپ نے جو بات کی چینل پہ یہ تماشا چلتا ہے تو کیوں نہیں ہم ابھی تک کہ اپنے مقصد کامیاب ہو رہے ہیں یہ آپ کی مبارک صاحب بہت زودہ صاحب نے بات کیا یہ اگر قومیں جھاگتی ہیں تو انقلاب آتے ہیں یہ ایک ورڈ ہے جو جب بھی قومیں جھاگی ہیں انقلاب آ گیا چائناز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ علام اقوال کے شعرہ گران خار چینی سملنے لگے ہیں علام اقوال کہہ رہا تک مجھے سمجھ آ رہا ہے مجھے سوچ آ رہی ہے میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ یہ یہ افیمی لوگ چائنیز جو افیمی لوگ تھے یہ جاگ رہے یہ جاگ نشو ہو گئے یہ اس کی سوچتی بہت پنا نہیں پاکستان کے اندر مبارک صاحب یہ سوچ جب آ جائے گی تو منٹوں میں انقلاب آئے گا لیکن یہ کیا بات ہے یہ ہم بھی سوچتے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے وفادان لوگ ہیں وہ سب ایسے سوچ رہے ہیں کہ اس قوم کو کیا ہو کیا گیا جب پتہ ہے کہ یہ بیس پرسن لوگ اس ملک کو کھا گئیں لوٹ گئیں تباہ کر گئیں آج بھی تباہ کر رہے ہیں اور ایندہ بھی تباہ کرنے والے ہیں اور اسی نوے پرسن لوگ جو اس کو بچانے کی فکر میں ہیں اور اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں وہ خاموش ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی قوم کبھی بھی مبارک صاحب ترقی نہیں کر سکتی جب کب ایسے قوم وہ باہر نہ نکلے ایسے قوم ایک ڈیمانڈ نہ کرے ایسے قوم قربانی نہ دے قربانی بھی دینی پڑتی ہے پھر تو قربانیوں کے بعد ہی آپ کو کچھ ملنے والا ہے یہ پچتر سال یہ قوم وہ گیدر بن کے رہی بیڑوں کی طرح وہ کہہ کہتے ہیں مو نیچے کر کے اور ان کو لوگ جو ہے یہ کھاتے پیتے رہے اور ایک دوسرے ملک کی زبان ہمارے اوپر آوی کی گئی جس کا کوئی منطق نہیں ہے دنیا کی ہر قوم اپنی زبان بول رہی ہے اور ہم غلام غلام تھے آج پہ تیتر سال بعد غلام ہیں انہیں کی زبان ہم بولتے ہیں اپنی زبان قوم نے دفر کیا ہوا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں مبارک صاحب یہ کون جگھائے گا عمران کوشش کر رہا ہے لیکن ایک آدمی تو کی عمد کتنی کو سکتی ہے جب تک پوری قوم نہ نکلے بعد آج آپ کے کروڑ لوگ بار نکلے ہیں سڑکوں کی اوپر یہ چوب ڈاکو موزے تم کی طرح اٹھا گیا ان کو سمندر میں اس نے ٹھیکا تھا لاکھوں دنیا کو اس نے مروائے تھا وہ لوگ آج یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں ہمارے سے زیادتیں کر رہے ہیں ہماری عورتوں بچوں کی حجنیں لوٹ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ عکومت میں ہیں اور عکومت میں کیا ہے یہ تیرہ چودہ پارٹیز کے لوگ سب گنڈے چور لوگ ہیں اور ان کو ہم اٹھا نہیں سکے ان کو ہم ختم نہیں کر سکے ان کی سوچ کو ختم نہیں کر سکے تو میرے خیال میں جو آپ نے بات کی جب قوم نہیں جاگے گی تو کبھی بھی پاکستان نہیں دنیا کا کوئی بولنگ ترقی نہیں کر سکتا اچھے سارے ایک بڑا اہم سوال ہے آپ نے یہ بارہ دفعہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنی زبان پہ بھی عبور حاصل نہیں اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو وہاں بھی انگلیش ہے نا یہ جو بھی ان کے جو کچھ بھی ہے میرا خیال انگلیش میں ہے مگر ان کی قوم جو ہے انگلیش جانتی ہے ان کو انگلیش آتی ہے ان کے سکولوں میں یہ اگر باہر کے ممالک میں دیکھے تو انڈیا آپ کو بڑی تداد میں نظر آتے ہیں تو اگر ہم نے اپنی قوم کو اپنی زبان میں سب کچھ نہیں دے سکے تو قوم کو انگلیش کی طرف بھی توجہ نہیں دی تلیم کی طرف بھی ہم پیچھے رہ گئے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں مبارسہ ایک بات بڑی کلیر اور بہت صاف ہے اگر ہم اس کائنات کی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بات کرے تو اس نے جتنی کتابیں اسمانی اتاری ہیں ہمارے اوپر انبیاء کے اوپر وہ سب ان کی زبانوں میں اتاری تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کتاب تو عربوں پہ اتاری جا رہی ہے تو زبان چائنی تھی نو یہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا کہ جو قوم جو بول رہی ہے اسی کے زبان میں وہ کتاب نظر تک سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ دنیا کے آج جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں آپ ان کی ایک سرچ کریں جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ سب اپنی زبانوں میں کام کر رہے وہ کوئی انگریجی تھی کہ ہم غلام تھے اور غلامی کے زمانے میں انگریجی آپ زبردستی وہ ڈنڈا مار کے آپ سے بلواتے تھے لکھواتے تھے بولتے تھے جب وہ آزاد ہو گئے آپ دیکھیں بنگلہ دیش آزاد ہوا تو ان کے قومی زمان بنگالی زبان ہے آپ احران ہوں گے کہ ان کی زبان ہی کو بنگالی ہے ہر چیز بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہ سکورو میں پڑھا جا رہا ہے باہر مشنز میں وہ ان کی زبان بنگالی ہے جبکہ انڈیا ان کی اپنی زبان ہنڈی ہے یہ آپ کو پتہ ہو نا جی مبارد صاحب ان کی اپنی زبان ہنڈی ہے لیکن انگریج ان کی چونکہ بے شمار صوبے ہیں اور وہاں پہ کئی لوگوں کو ہنڈی نہیں آتی وہاں انگریجی بولتے ہیں کوئی کتری زبانیں انڈیا میں ہیں تو انگریجی بھی ان کی سیکنڈ لینگویج ہے لیکن ناٹ فرس لینگویج آپ پڑھیں ان کی فرس لینگویج ہنڈی ہے سیکنڈ لینگویج ان کی انگریجی ہے اور تیسری ان کی کچھ اور دبان ہے جو جیسے اردو ہے چونکہ یہ بھی پورے ملک میں بولی جاتی ہے تو ہم نے تو کمال کر دیا نا ہم تو اتنے بڑے غلام نکھلے کہ پچھتر سال تک انگریجی استعمال کر رہے ہیں دفتروں میں آپ دیکھیں ایک 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 تھانے دار جو ریپورٹ اردو میں بناتا ہے فرس انفرمیشن ریپورٹ جس کو فی ایر کہتے ہیں وہ بھی انگریجی میں ہے تو اردو میں لکھتا ہے ججو تک فائنل تک انگریجی میں آپ بتائیں ایک آدمی گاؤں کا اس کی زمین کسی نے اتحال ہی ہے وہ انگریجی کیا پڑھے گا وقید کیا لکھ رہا ہے جج کیا لکھ رہا ہے یہ ظلم نہیں توڑ کے انگستان کو بیک ورنڈ کرنے کے لیے وہ زبان تھی اور آج بھی کوئی شخص سمجھ نہیں رہا کہ زبان ہم کیوں انگریجی بولتے ہیں بھائی ہم تو انگریجی کوئی پٹھو نہیں ہی ہم حصہ چلے گئے ہم آزاد ایک ملک ہے ہماری اپنی زبان ہے ہم کیوں اردو نہیں بول سکتے ہم کیوں لکھ نہیں سکتے کیوں ہمارے آرمی کے لوگ انگریجی میں بول سب کچھ کر رہے ہیں کیوں ہمارے ججز انگریجی میں لکھ رہے ہیں کیوں فارن آف ایس کے لوگ انگریجی جبکہ سب دنیا سب دنیا کی فارم انیسٹریز اپنی زبانوں میں لکھتی ہے اور اس کی ترانسلیشن کرتے ہیں یونیٹی نیشن میں آپ دیکھیں کس طرح دنیا تقریریں کرتے ہیں اپنی زبانوں میں اور پھر ان کی ترانسلیشن ہوتی ہے پاکستان ایک ایسا ملک تھا جہاں آج تک اس قوم کو کیا پلایا گیا کیا پلا کے بیوش کیا گیا کہ پچتر سال تک انہوں نے سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اچھا یہ تو چلے ہو گیا مگر ہم تعلیم میں کافی پیچھے بھی ہیں یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ تعلیم آئی نہیں شعور آئی نہیں عقل آئی نہیں سمجھ آئی نہیں گدے کے گدے ہی رہی زیادہ عوام ہماری جدر لگا دیا اس طرف لگ گی ایسے ہی ہے آپ دیکھیں اگر ہماری اردو زبان ہوتی تو اردو زبان میں ایک سلیبوس ہوتا ہر کوئی سمجھ تھا غریب سے غریب انپڑ سے انپڑ آدمی مبارک صاحب آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ سے بولے گا آپ اس سے سوال کریں وہ جواب دے گا اس کو لکھنا الو بے نہیں آتا لیکن وہ بولے گا چونکہ اپنی زبان ہے ابھی ایرانگی کی بات ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انگریزی حاوی کی ہوئی آمنے دفتروں میں اور فوج میں پوری کمپلیٹ حاوی ہے اور ججز اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہر منشتری میں حاوی ہے انگریزی اور ایک عام پاکستان کا آدمی اس کو انگریزی نہیں آتی آپ ایران یہ یہاں سے آپ دیکھیں اگر اردو زبان ہوتی تو ہر پاکستان بہت ترقی کر گیا ہوتا پھر کچھ لیمٹیڈ مائنسیٹ کے لوگوں کو سلیبس بنانے کے لئے کہا گیا جو گھٹیا قسم کے لوگ تھے جو گھٹیا سوچ کے لوگ تھے انہوں نے پورے مولک کے اوپر ایک سلیبس آوی کر دیا مذہبی گھٹیا پمپن جو ہے وہ ہمارے اوپر آوی کیا گیا مذہب یہ نہیں ہے جو چار بندے بولتے ہیں مذہب وہ ہے جو قرآن میں ہیں تو قرآن کو تو کسی میں نہ ترانسلیٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے نہ قرآن کی ترانسلیشن کی گئی نہ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی ترانسلیشن کرو لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہہ کہتا ہے یہ ایک سوچ ہمارے اوپر آوی کر دی گئی اور اس سوچ کے انتیجے یہ نکلے کہ آج دیکھیں پاکستان پاؤں پہ کھڑا کیا وہ تو لرکھڑا رہا ہے وہ تو اکانومی کے لیے تو پہلی فال آوٹ اس کا ہو گیا ہے بہت مہینوں سے اور پاکستان کی کوئی ویجن نہیں ہے اس نے جانا کیا رہے اس کی منزل کیا ہے لوگوں کو کیا پاکستان دے پائے گا جب پاکستان میں نے دے پایا یہ سب چیزیں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں کوئی سوچنے والا نہیں ہے کوئی اس مشکل گھڑی سے اس سمندر کی وہ جو کسی بٹک رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے کسی کے پاس رہا نہیں ہے کیوں یہ ایک بہت مرہ سوال ہے کون اس کو ٹھیک کرے گا علیہ سار یہ بتائیے مجھے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے نئے چیف آف آرمیسٹ آب بھی آگے کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہے لوگ اسی طرح تکلیف میں ہیں کوئی سیاسی صورتی حال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بتائیے کوئی بلکل نہیں آپ یقین کریں مجھے بھی کوئی یقین نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کریں چیف آف آرمیسٹ آف ہم نے ایک آوہ بنا دیا ہے وہ ایک آرمی کا سربراہ ہے وہ نیوی کا بھی ایک سربراہ ہے ایک ایر فورس کا بھی سربراہ ہے ایک ان کے اوپر بھی جنرل بیٹھا ہوا وہ امریکہ نے بنایا تھا امریکہ بڑا ملک ہے اس کی بڑی فوج ہے دنیا میں اس کی بڑی گریپ ہے تو انہوں نے چیئر مہر بنایا تھا کنٹرول کرنے کے لئے پاکستان جیسا ملک جو ادھار لے کے دھکا مار کے پاکستان دو مینے چلاتا ہے پھر دھکا مارتے ہیں گد 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 لوگوں سے پیسہ مانگ 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 شرمناک طریقے سے ہماری کوئی عزت نہیں رہی دنیا میں وہ اس سے پیسے مانگتے ہیں پھر دو مینے آگے چلتا ہے اور جو خربوں پہ جنہوں نے لوٹا ہوا ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں نے تو پاکستان کو داثر بے بھی واپس نہیں کیے اور ججز بھی ان کے ساتھ ملے ہیں پولیس بھی ملی ہوئی ہیں وقیب بھی ملے ہوئے ہیں اور آپ کے سیاستدان تو یہ گھڑیا لوگ ہیں یہ تو گندگی گھڑیز ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو چیف آب آدمی سٹاف تو ایک ایک آدارے کا سربراہ ہے وہ پاکستان کا سربراہ نہیں ہے وہ پاکستان کا کوئی مالک نہیں ہے وہ پاکستان کو چلانے کے لیے اس کو کوئی پاور نہیں ہے اس کے اندر کنسٹیوشن میں کوئی اس کو دیا گیا کچھ نہیں یہ ہم لوگوں نے کیوں سوچنا شروع کر دیا ہے ہاں اگر آپ جیسے میں نے آپ کے پروہاں میں سوڈیسن دیتی ہے اگر آپ ایک ایک دیفنس کاؤنسل بناتے ہیں جس میں چار جنرل فورسٹار جنرل اگٹھے بیٹھ کے ایک مشورہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو دیکھو تم لوگ ملک کو لوٹ رہے ہو اور پاکستان آرمی عام فورسز کی اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس ترہائی نہیں ہے ہم کیسے ملک کو چلائیں گے لہذا گیٹ آؤٹ ہم تمہیں جیس کے ساتھ مل کے نکالو ان کو ان کو کیوں پکڑتے نہیں ہوں ان کو کیوں پھانسی نہیں دیتے کیوں ان کی جہدادیں ضبط نہیں کرتے تو یہ ایک جنرل کی کوئی پاور نہیں ہے وہ جنرل کا کوئی حق بھی نہیں ہے چار جنرل مل کے آپ کے ڈیفینس فورسز کے اگر گٹھے بیٹھ کے ایک مشرع کرتے ہیں اور پاور فولی اس کو کیومنیکیٹ کرتے ہیں جو گند سیاستانوں ڈالا ہے تو اس کا اثر ہوگا ضرور ہوگا اور ان کو وہ چار جنرل اٹھا کے بار پھینک بھی سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے یہ ایک جنرل کی پیشے لگے چیفہ فارویس طرف وہ کوئی چیز نہیں ہے بھائی باجوے نے جو باندھ پھیلایا آپ دیکھیں آپ کے باجوے کی ڈکرائن کیا تھے ڈکرائن ڈکرائن وہ پاکستان کو پیشے کر کے چلا گیا پچھار سال پیشے کر کے چلا گیا وہ ایک جنرل تھا اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے اس کو کسی نے پوچھا نہیں ہے قانون کے تحت ایک چیفہ فارویس طرف کبھی بھی کسی حکومت کے اندر میں داخل نہیں کرتا تھا وہ سب کس کرتا رہا کسی نے اس کو پوچھا نہیں ہے آپ کے ججے زہرام سے بیٹھے ان کو گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے نوکر چاکر ملے ہوئے وہ شہن شہوں کی طرح رہ رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے پاکستان کے عظیب لوگ جو سڑکوں پر مار رہے ہیں کل میں نے ٹی وی پہ دیکھا موال صاحب کے ایک سڑک کی اوپر سینکنوں لوگ یہ جو سہلاب آیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹ چادروں سے چادر جو ہوتی ہے یا آپ کے یہ جو کپڑے ہوتے ہیں گنڈے کھڑے کی ہوئے اوپر چادر لگائی نیچے بیٹھے مٹی میں ان کے بچے جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں ان کے پاس کھاں وہ گاریاں روڑ روکے کہتے ہیں ہمیں پانی دے دو کسی بس کو کہتے ہیں ہمارے پر روٹی نہیں ہے کچھ ہے تو دے دو یہ کیا ہو رہا ہے موال صاحب یہ پاکستان کا سلاب ہے جو کھربون پہ آئے کون کھا گیا پھر کیا پاکستان اس لیے بنا تھا جو بنانے والے تھے وہ کتنے مینٹی جنتدار لوگ سے چائے گی بھی دیتے پانکستان کے پیسے سے یہ آپ نے بتا دیا ٹائم کم یہ تو پتہ ہے ہم کو یہ کہتے ہیں جناب اب انہوں نے باجوا پہ حملے شروع کر دی ہیں کہ اس نے یہ ملک کا بڑا گرک کیا ہے اس میں نواز شریف ہے اس کا دماد ہے صفدر پہلے یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جب مطلب نکل جاتا تو پھر یہ آنکھیں پہ پھیر لیتے ہیں آپ اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں تو ہمارے جنرلوں کو بھی یہ عوش کرنی چاہیے میرے خیال میں کہ ان کے چکروں میں نہ آئیں اور وہ کام کریں جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کیا کہتے ہیں مختصر بتائیے ذرا پاکستان کے اندر آئین مبارک صاحب اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا جیسے دنیا میں ترقیہ آفتہ ممالک میں ہے تو کوئی کسی آدمی کی جرت نہیں پڑ سکتی کوئی غلط کام کرے آئین سب سے بڑی طاقت ہے اگر اس کو فالو کیا جائے اور فالو کون کرے گا کون اس کو استعمال کرے گا کس کے خلاف استعمال کرے گا یہ ایک بہت بڑا پاکستان کبھی بھی آپ کا ترقیہ نہیں کرے گا پاکستان کبھی بھی دس قدم آجے نہیں جائے گا جب تک آپ آئین کو نہیں مانیں گے اور آئین کے اوپر جنرلی کروائیں گے وہ ججز کروائیں گے اور ججز آپ کے بگ گئے ہیں تو پھر وہی بات ہے آپ دمڑھوڑ ہو کے فٹے رہے ہیں بس جب تک آپ کیا آپ کو یہ پاکستان چلے گا بہت شکریہ صاحب آپ نے ٹائم گیا ناظرین آج آگے بعد ججزوں پہ آتی ہے ججزے کیونکہ بچارے خود ایسے کام کر چکے ہیں کہ وہ ججزی کام دوسرے کام جیو کیے ہیں وہ بچانے کے شکر میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے کیسوں کی ان کو فکر نہیں ان کو اپنی پڑھی ہوئی ہے کہ جو ہم نے کرتوتے کی یا جو غلط کام کی ہے وہ جب عوام کے سامنے جن لوگوں کے پاس ان کی ویڈیو ایو نکالیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی ان کو اس وقت قوم کی عزت کی فکر نہیں ان کو ملک کی عزت کی فکر نہیں ان کو اپنی دھاتوں کی عزت کی فکر نہیں آئین تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اخلاقیات ہوتی ہیں جہاں اخلاقی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے آئین میں ایسی چیزیں بھی مجود ہیں جو میرے خیال میں ضروری نہیں ہیں جب تک میں پھر کہوں گا بارہا دفعہ میں نے کہا ہم ایک پاکستانی نہیں بنیں گے ایک ہی قوانین نہیں ہوں گے سب کے لیے اسی طرح چلتے رہیں گے کب تک چلیں گے میرا خیال آپ کو اس کا ریزلٹ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہماری چینل کو سب سے پڑے گا